اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آج ایک بار پھر میں بہت زبردست سی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں چپل کباب جو کہ آپ کو بھی پتا ہے چپل کباب کچھے کیمے کے کباب ہوتے ہیں جو پشاور کی مشہور ڈیش ہے تو چلیں دیکھتے ہیں میرا میتھرڈ تھوڑا سا چینج مختلف ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا تو آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی فرینز میں نے ایک کلو کیمہ لی ہے بلکل صاف سترہ کیمہ مجھے ملا ہے ہڈی کے بغیر دو دفعہ مشین سے نکلا ہوا اور اس کے ساتھ میں نے دو پیاز لی ہے چھوٹے سائز کی ہے اس کو کش کر کے اس کا پانی نیچے اوڑ لیا ہے اور دو چمچ ہری مرچے ہیں بلکل فائن کٹی ہوئی کٹی ہوئی مرچے ہیں تین چمچ سابود دھنیا کرش کیاوہ تین چمچ انارزانہ تین چمچ لیا ہے میں نے اسے بھی کوٹ لیا ہے لال مرچے ایک چمچ لینا نمک حض بے ضرورت اور یہ آٹا ہے آٹا حض بے ضرورت ابھی ہم اسے مکس کریں گے پیاز کو لازمی آپ کش کر کے یا بھاری کٹ کے جیسے اوملیٹ میں کٹتے ہیں کٹ کے اس کا پانی لازمی نکال لیجئے گا پانی نکالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کیمہ پھٹتا نہیں ہے کباب ٹوٹتے نہیں ہیں اور بہت اچھی طرح یہ بائنڈنگ اس کی اچھی طرح ہو جاتی ہے اس میں تمام چیزیں مکس کر لیں یہ بہت ایزی وے ہے کوئی اس میں کوئی بہت مشکل طریقے کار نہیں ہے تمام چیزیں ڈالیں نمک اور لال مرچے اپنے مرضی کے مطابق ڈالیں اگر آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں تینکھا کھانا چاہتے ہیں تو لال مرچیں دو چمچ کر لیں اور اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے میش کریں ہاتھ دھولے ہوئے ہونے چاہیے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں یا خواتین زیادہ تر کام حادثہ ہی کرتی ہیں تو اس کو اچھی طرح میش کریں تاکہ سارا مسالہ رج جائے اور ساتھ کے ساتھ اس کے اندر آٹا مکس کرتے رہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور یہ ہاتھوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے لیڈیز کو ماشاءاللہ سے اتنا تجربہ ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹیکچر کیسا چاہیے ان کو اس کے اچھی طرح مکس کریں اور اس میں آٹا ساتھ کے ساتھ ملائیں اور جیسے یہ آپ کو محسوس ہو کہ اس کی بائنڈنگ صحیح ہو رہی ہے تو آپ وہاں پہ آٹا روک دیں اور بہت سے لوگ ہیں جو اس کو نرم کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک چمہ دہی بھی ڈال دیتے ہیں لیکن مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیمہ بہت ساف سترہ لیا گیا ہے اور بہت اچھا کیمہ ملائے مجھے آج تو مجھے اس کی دہی کی ضرورت نہیں ہے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر کے صحیح جان لگا کہ اس کو مکس کریں اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے ڈھک کے تاکہ اس کے اندر سارا مسالہ رج جائے تقریباً آدھے گھنٹہ گزر گیا ہے کیمہ مسالہ لگا کے میرینیڈ کر کے ہم نے رکھ لیا تھا اب ہم توہ گرم کریں گے میں توہ پہ ہی بناتی ہوں ویسے فرائنگ پین بھی یوز کیا جا سکتا ہے توہ پہ ذرا ایزی ہوتا ہے تین چار کباب آرام سے آجاتے ہیں اب اس میں آئل ڈالیں جو گھی میں بنانا چاہ رہے ہیں گھی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹ مسالوں کا ہوتا ہے تو اگر مسالے آپ صحیح طرح ڈالیں گے تو آپ کو ٹیسٹ آ جائے گا گھی میں بھی آئے گا آئل میں بھی آ جائے گا اب آپ اس کو شیپ دے دیں کچھ راؤنڈ میں دیتے ہیں کچھ اوول میں دیتے ہیں میں اوول شیپ دے رہی ہوں کباب کو اور زیادہ پاری پتلے نہیں کر رہی میں اگر زیادہ پتلے ہو جائیں گے تو یہ کرسپی ہو جائیں گے جوسی نہیں ہوں گے اب ون بائی ون آپ ڈالتے جائیں اور بلکل میڈیم لو ہیٹ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اگدم سے چولہ تیز نہیں کرنا اس طرح آپ کے کباب جل جائیں گے بلکہ جل کے کباب ہو جائنا آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے کباب جل جائیں گے تو آپ نے بہت ہی میڈیم لو ہیٹ پہ رکھ کے ان کو پکانا ہے ساتھ کے ساتھ چیک کرتے جائیں جو کباب آپ کو لگئے کہ انیچے والی سائل سے پک گئے ان کو پلٹا لیں اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ایک کباب پلٹا ہے بہت فائن دریقے سے پکا ہے اور بلکل ہلکی آنچ پہ میں نے پکایا ہے مجھے تقریباً پانچ منٹ گزریں تب میں نے اس کو پلٹا جو فرنٹ میرے جو بہنیں میری اس چینل پہ نہیں ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں کمنٹ کریں کچھ اگر آپ کو اس میں برا لگا ہو تو پلیز ضرور بتائیے گا کچھ کمی لگی ہو تو میں اپنے حساب سے اپنے طریقے سے بناتی ہوں تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی اس میں ٹیسٹ آئے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کا نام لے کے جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ کام ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتی ہوں تو ضروری نہیں آپ انچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جو بھی ہواتین اکثر ایسا کرتی ہیں دل میں ہی بسم اللہ پڑھ لیتی ہیں تو کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے تو میں ویلکم کرتی ہوں جو نئے آئے ہیں اور لازمی میرے پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں آپ کو لازمی پسند آئیں گی موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں چار کباب میں نے بنا لیا ہے بہت اچھے طریقے سے بن گئے اور یہ زیادہ پتلے نہیں تھے اس لئے کرسپی نہیں ہوئے اور ان کو کرسپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر ان میں وہ تیسٹ نہیں رہتا موسیقی 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 اللہ حافظ